سن 2013 میں ایک نئے سپنے کے ساتھ شروع ہوا نوگاؤں کا انجینئرنگ کالیج آج بھی اپنی پہچان بنانے کے لیے سنگھر شرط ہے کرونوں کے بجٹ اور ایک نیا بھون ہونے کے باوجود کالیج کی سمسیائیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی نوگاؤں میں انجینئرنگ کالیج کی نیو 2013 میں رکھی گئی تھی جس میں چار شاکھاؤں میکینیکل، سیول، الیکٹریکل اور الیکٹرونکس کی سوئی کرتی ملی تھی حالکہ تب کالیج کا خود کا بھون نہیں تھا اور پولی ٹیکنک کے بھون میں ہی یہ شروع کیا گیا پہلے سال میں کیول سیول اور میکینیکل شاکھائیں شروع ہو سکیں 2019 میں کالیج کو 23 کرون روپے کے بجٹ ملا اور نورا پہاڑی پر ایک نئے بھون تیار ہوا لیکن حیران کرنے والی بات یہ رہی کہ نئے بھون میں کیول دو ککشاؤں کے لیے ہی ستھان دیا گیا جبکہ چار ککشاؤں کی سوئی کرتی تھی استھانی جنتہ بھی اس بات سے انبھگیا ہے کہ کرونوں کی لاغت کے باوجود بھون صرف دو ککشاؤں کے لیے ہی بنا انجینئرنگ کالیج کے پراشاں نے 2018 سے پی آئی یو کو پتر کئی بار لکھ کر باقی دو ککشاؤں کے لیے بجٹ بنانے کی مانگی لیکن اب تک کوئی کائروہی نہیں ہوئی پراشاں کے اول پتر لکھ کر ہی اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے جبکہ ویباغ نے اس دشا میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا کالیج میں گرلز اور بوائز ہوسٹل بھنائے گئے ہیں لیکن وہ الگ الگ نہیں ہیں اور سرکشہ کے مانگوں کا بھی ابھاؤ ہے کالیج میں ساتھ استھائی سٹاف کے ساتھ آٹھ پروفیسر آئیستھائی روپے کام کر رہے ہیں شاسن نے کالیج کے لیے 125 پت سوکرد کیے تھے لیکن وردبان میں صرف 15 لوگ ہی کاریرت ہیں کرونوں روپے کھرچ کرنے کے باوجود کالیج میں کیول سو چھاتر ہی پڑ رہے ہیں جولائی اور اگست کا آدھا سمیں بیٹ جانے کے بعد بھی نئے ستھ میں کوئی بھی نیا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے کیونکہ آوشک اکچھائے اور اسطاف کی کمی ہیں کالیج کی پراشائر ایمیل ورما نے بتایا کہ یہ دی کمپیوٹر سائنس اور الیکٹرونکس جیسی شاکھاؤں کو بڑھائے چاہے اور آوشک بھون شبدہ میں پلبدھوں تو کالیج کی استیتی میں صدھار ہو سکتا ہے نوگاؤں کا انجینئر کالیج جو کی مدھپردیش کا ایک ماتر بلوک اسطری کالیج ہے وہ بھی پانچ زلوں کے بیچ میں پنہ نیواری چھترپور دموہ اور ٹکمگڑ زلے کا ایک ماتر شاسکی انجینئرنگ کالیج ہے اس کالیج کی دشاہ کو دیکھ کر لگتا ہے کی نام کے لیے انجینئرنگ کالیج کی سوگات ملی ہے دو ککشائیں جو دو ہزار تیرہ سے چل رہی ہیں گیارہ سال بعد بھی وہی دو ککشائیں چل رہی ہیں جو کرائے کے انجینئرنگ کالیج میں چلتی تھی اب خود کے بھون میں سنچالت ہو رہی ہیں جب سوکرتی چار ککشاؤں کی ملی تھی تو چار ککشاؤں کا بھون کیوں نہیں بن سکا اس کا دوش کسے دیا جائے اس بیج بھاجپا کے بعد کانگریز کی بھی گورنمنٹ آئی لیکن معاملہ وہی ڈھاک کے تین پاتھ جیسا رہا آج تک کسی بھی جنگ پرتینی دھی نے یہاں جا کر جاننے کا پریاس نہیں کیا کہ اس کے کیسے حال ہیں اور نہ ہی پریشاسنک طور پر پریشاسن دوارہ کوئی ہستک شیپ کیا گیا جس سے یہ اپنی سمسیاؤں کی چلتے سفید ہاتھی بن کر رہ گیا ہے اب پریشاسن کی اور سے ہی قدم اٹھائے جانے پر اس کالیج کا بھوشی اجیول ہو سکتا ہے آج کیا کارنا ہے کہ کالیج میں چھاتر جو ہے اینے ایڈیویسن نہیں لے رہے ہیں اور اس کی کیا بجے ہو کیا کارنا ہونا ایکچولی کیا ہے کہ یہاں پر ابھی شروع میں چار برانچ سینکسن ہوئی تھی سیویل، میکینیکل انجینرین، ایلیکٹریکل انجینرین اور ایلیکٹرین سینسٹومنٹیشن انجینرین جگہ اب ہاؤگی کارنچ سے شروع میں دو برانچ شروع کری ہوئی سیویل اور میکینیکل انجینرین انجینرین میں ہم لوگ کو نیا بیلڈنگ مل گیا تو ہم لوگ یہاں پر انجینرین میں صفت ہو گئے اور تب سے تھوڑا سا میکینیکل انجینرین کا بھی ڈاؤن خال چلنا ہے تو میکینیکل میں ایڈیویسن تھوڑا کم ہو رہے ہیں اور سیویل میں بھی کم ہو رہے ہیں سیویل میں ایڈیویسن کم نہیں ہونا چاہیے تو مجھے تو لگتا یہ ہو سکتا کہ جو ایریا کے بچوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہ ہوگی انجینرین کولیجیں ہمارے جو اچھا ستادیکاریوں کے نردیشن پر ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ چادر کے ہرے سکول میں جا کے وزیٹ کریں گے اور وہاں پر بچوں کو گروسائی سکھا کے بارے میں بتائیں گے ایمام ان کو کوئس کریں گے کہ وہ ایڈیویسن لیں اور میکینیکل اور سب ہی برانچ اچھی ہوتی ہے اگر ان کو ڈھن سے پڑھا جائے اور بیکسائی سکھا مطلب ان سکھا کے بی ایس سی بی ای کے بیکشا سب سے بہتر مانے جاتی کیونکہ آپ اس سے اپنا جو سویم کا بیمسا ہے اچھے شروع کر سکتے ہیں اور بینک بھی اس کے لیے خوب سپورٹ کرتا ہے اچھا خاصا لون دیتا ہے تو بچوں سے میں بھی میرا امرود ہے کہ جو آپ کے چھتر میں انجینرین کولیج کی سوگات ملی ہے اس کا دھیان رکھیں اور یہاں پڑھا کی ایڈمیسن لیں اور جو ساسن نے سکشت اچھ کولیجی کے ٹیچر پردان کیے ہیں ان کا مارک دسل لیں ایوام ایوام ایس کولیج کو بڑھاوا دیں